سابق رکھنے سبائی ساملی سبین گل کا سیاست چھوڑنے کا اعلان کہتی ہیں کہ طبیعت ناساز ہے سیاست کو جاری نہیں رکھ سکتی میں بریسٹ کینسر کی مریضہ رہی ہوں نو مائی کو ہونے والے جلاو گھراؤ کی مضمت کرتی ہوں اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو سابق رکھنے سبائی ساملی سبین گل کا سیاست چھوڑنے کا اعلان پوری سیاست جو ہے بڑی پورا من کی ہے زمانہ طالبیلنی سے لے کے اب تک جتنا بھی میرا political carrier ہے بڑا پورا من رہا ہے پورا من ہمیشہ پورا من سیاست کی ہے کبھی جلاو گھراو کا حصہ نہیں رہی نو مائی کو جو جلاو گھراو ہوا اس کی پرزو مضمت کرتی ہوں کیونکہ اس وقت بھی جلاو گھراو کا حصہ نہیں تھی نہ کبھی آئندہ کبھی اس قسم کی سیاست کروں گی اور ساتھ ہی بتانا چاہوں گی کہ تبھی ٹھیک نہیں ہے اس قابل نہیں ہوں کہ سیاست کو continue کروں breast cancer survivor ہوں تین چھوٹی بیٹیاں ہیں میری سیحت اس بات کا جو ہے وہ اجازت نہیں دے دی کہ میں مزید سیاست کو ابھی فیلحال continue کر سکوں اپنی سیحت کو دیکھنا چاہتی ہوں اس کو توجہ دینا چاہتی ہوں اپنی بچوں کو توجہ دینا چاہتی ہوں تو فیلحال میں سیاست سے break لے رہی ہوں اور ابھی سیحت پر continue نہیں کر رہی ہوئے ترکہ انصاف کی پی پی دو سو بائیس سے ٹکٹ ہولڈر شازی عباس خاکی کا پی ٹی آئی چھوڑنے کا اعلان کہتی ہیں دفاعی تنصیبات پر ہم لوگوں کو دیکھ کر بہت دکھ ہوا نو مائی کو ہونے والے واقعات کی بھرپور مزمت کرتی ہیں نو مائی کو عمر کے ذائقی کے لیے ملک سے باہر تھی دفاعی تنصیبات پر ہم لوگوں کو دیکھ کر بہت دکھ ہوا اپنے ہی احساسوں کو نقصان پہنچانا کسی بھی محضب معاشرے کو زید نہیں دیکھنا میں حلقہ پی پی ٹی پی ٹی پی ٹی پل ٹو سے پی ٹی اے کی ٹکٹ ہولڈر ہوں میرے مروم شوہر ملک غلام آباز خاکی بھی اسی حلقے سے دوہزار اٹھارہ میں پی ٹی اے کی ٹکٹ پر ایم پی اے ملتخب ہو رہے تھے میں نو مائی کے احسانیات کے وقت ملے کرائی کے لئے ملک سے باہر گئی تھی جب میں نے دیکھا کہ ہماری ملکی دفاعی تنصیبات پر حملہ کیا جا رہا ہے اور ہمارے ملکی عمارتوں کو نقصان پہنچائے جا رہا ہے تو مجھے ہی سب دیکھ کر بہت دوپ گوا میں ان سب باقیات کی پر پور مضعمت کرتی ہوں کیونکہ کسی بھی محضب قوم کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اپنے ہی ملکی دفاعی تنصیبات اور اپنے ہی ملکی احساسوں کو نقصان پہنچائے میں ان دشمن کاروائیوں کی وجہ سے اپنی پارٹی سیل آٹی کا اعلان کرتی ہوں اور اپنی فوج کی قربانیوں کو اخراجی تحسین پیش کرتی ہوں اللہ کرے ہماری فوج اسے بھی زیادہ مضبوط ہو اور اللہ تعالی ہماری فوج کو ہر محاصل پر کامیابیت فرمائے ہمارے گلانی خاندان سے بھی بہت اچھے تعلقات ہیں انشاءاللہ تعالی میں میں ملک سے باپسی پر اپنے علاقے کی عوام کی رائے سے آئندہ سیاسی راہ میں پیدا کروں گا انشاءاللہ